جس دیش میں ایک سپرسٹار کے کندھے کا آپریشن اتنا میتفون ہو جائے کہ سارا کا سارا میڈیا اس کے دروازہ کے کھڑا رہے لیکن جس تکار رام نے بندگ کی نال پکڑ کے ایک قصاب کو زندہ پکڑ لیا اس کے پریوار کا حال کوئی نہیں پوچھے جس دیش میں ایک شاروخ خان کو امریکہ کے ائرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے تو اس دیش کے منطری پر بیان پر بیان نکل آتے ہیں لیکن وہ قلام صاحب جن کی ظلف کے ایک جھٹکے سے پرماروں بن گیا انہیں دیلی کے ائرپورٹ پر ایک ائرلائن نے روکا اور اس دیش کے کسی منطری کے کان پر جو نہیں رہنگی تب اس دیش میں ایسی قویتاؤں کی آوشکتہ ہے اور ایسے آوجینوں کی آوشکتہ ہے کمال کا دیش ہے سارا پیزا اس دیش میں تیس منٹ میں گھر پہ آتا ہے تیس منٹ میں نہیں آیا تو وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں آپ پولیس والوں کو بلا کے دیکھئے جھنڈا اونچا رہے ہمارا میں پہلے بھی آیا تھا تب میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ نام آپ کا بہت اچھا ہے کہ جھنڈا اونچا رہے ہمارا لیکن میں اس میں صرف ایک پریورتن چاہتا ہوں کہ اسے آپ رہے نہیں کہیں صرف اتنا سے کہیں کہ جھنڈا اونچا ہے ہمارا اس میں رہے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جھنڈا تو ہمیشہ صدہ اونچا ہے میں صرف چار پنگتیاں آپ کے اس ابھیان کو سمرپت کرتے ہوئے سنانا چاہتا ہوں پھر جیسا آپ کہیں گے کر دوں گا پوری دنیا میں جتنے دیش ہوئے جتنے لوگ ہوئے بھارت پہ حملہ کرنے میں کسی نے قصر نہیں چھوڑی کسی نے بندوقوں سے کیا کسی نے گولیوں سے کیا کسی نے باتوں سے کیا لیکن حملہ سبھی نے کیا اور ہم سارے حملے سویکار کرتے رہے سارے حملے سویکار کرنے کے بعد شاید دنیا نے ہمارے مون کو نجانے کیا سمجھ لیا تب گرطن تر دوس کی سندیاں پہ میرے کعوی دھرم کو نباتے ہوئے صرف چار پنگتیاں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان ساری دنیا سے کیا کہتا ہے سنیں میری بات اس افسر پہ شاید اس سے شریش نہیں کہہ سکتا بیرا گیدہ اشوک جی دھیان چاہوں گا اس افسر پہ یہی کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کو ہندوستان کی اور سے ایک سندیش کہ سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں اور اکارن یدھ کے ہم بھی پرشنسک نہیں ہیں سچ ہے ارادے ہمارے ہندوستان ساری دنیا سے کہتا ہے کہ سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں اکارن یدھ کے ہم بھی پرشنسک نہیں ہیں اہنسا کے پجاری ہیں ہم لیکن سلے دنیا اہنسک ہیں ہم نپنسک نہیں ہیں واہ واہ وہہ اراشت جس دن یہ بھاشا بولنے لگے گا میرے خیال سے دنیا کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہو صرف ایک پنگتی اور کہنا چاہوں گا جیونے میں اس سے شریشت میں نے کچھ نہیں لکھا وہ ایک پنگتی کہتا ہوں یہ ترنگا جسے لہراتے ہوئے آج ہم بہت گروہ محسوس کرتے ہیں جس کے نیچے کھڑے ہوکے جنگر میں ابھی پچھلے دنوں سیلیلر جیل دیکھ کے آیا یقین مانئے ان لوگوں نے بھارت کی آزادی کے کچھ نام ہم گل لیتے ہیں جن لوگوں نے پران دیا ایسے بہت سارے نام ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں لیکن اگر انہوں نے پران نہیں دیئے ہوتے تو اس ترنگے کے نیچے کھڑے ہوکے آج ہم مسکرہ نہیں رہے ہوتے ان کے لئے صرف ایک پنگتی کہوں گا اس سے شریشت کہنے ہی سکتا صرف یہ کہ جس دن تو شہید ہوا نہ جانے کس طرح تیری ماں سوئی ہوگی جس دن جس دن تو شہید ہوا نہ جانے کس طرح تیری ماں سوئی ہوگی میں تو بس اتنا جانوں وہ گولی بھی تیرے سینے میں اترنے سے پہلے روئی ہوگی واہ 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 بڑی ہے بھائی میتروں یہ آپچہ رکھتا نہیں تھی اس راشت کے لئے ایسا سوچنا بہا آوشک ہے اور سچ موچ اس طرح کے آجانہ کی آوشکتہ ہے سنجا جی میں بدھائی دینا چاہتا ہوں چاروں طرف ترنگے لہرہ رہے ہیں آپ پانچ ہزار محمدتیاں لگائیں گے جھنڈا اوچا رہے ہیں ہمارا مجھے آج کوئی پوچھ رہا تھا آپ اس کارکروم میں جا رہے ہیں اس دیش میں آزادی کے بعد اس طرح کے کارکروم کی آوشکتہ کیوں ہیں تب مجھے لگتا ہے ان قویتاؤں کی اور ایسے کارکروم کی آوشکتہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ جس دیش میں روینا ٹیگور کے جائے ہے جائے ہے جائے ہے سے زیادہ اے آر رحمان کا جائے ہو جائے ہو بجنے لگے جس دیش میں ایک سپرسٹار کے کندھے کا آپریشن اتنا میتفون ہو جائے کہ سارا کا سارا میڈیا اس کے دروازہ آکے کھڑا رہے لیکن جس توکار رام نے بندوق کی نال پکڑ کے ایک قصاب کو زندہ پکڑ لیا اس کے پریوار کا حال کوئی نہیں پوچھے جس دیش میں ایک شاروخ خان کو امریکہ کے ائرپورٹ پہ روک دیا جاتا ہے تو اس دیش کے منطری پہ بیان پہ بیان نکل آتے ہیں لیکن وہ قلام صاحب جن کی ذلک کے ایک جھٹکے سے پرماروں بن گیا انہیں دلی کے ائرپورٹ پہ ایک ائرلائن نے روکا اور اس دیش کے کسی منطری کے کان پہ جو نہیں رہنگی تب اس دیش میں ایسی قویتاؤں کی آوشتہ ہے اور ایسے آوجنوں کی آوشتہ ہے کمال کا دیش ہے صاحب پیزا اس دیش میں تیس منٹ میں گھر پہ آتا ہے تیس منٹ میں نہیں آئے تو وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں آپ پولیس والوں کو بلا کے دیکھئے یہ وہ دیشیں جہاں پہ آٹھ پرسنٹ میں آپ کو کار کا لون ملتا اور بارہ پرسنٹ ایجوکیشن لون کے دینے پڑتے ہیں بڑی ہائے بڑی ہائے تب اس دیش میں اس طرح کی آوشتہ ہے جو آپ نے جھٹایا ہے تب ان کا بتاؤں کی ضرورت ہے لیکن بات تو وہی ہے متنوں جیسا ہم سب چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے ایک متن ہے سنجے ان کی بہت بڑیہ پنگتے ہیں یاد آتی ہے اس افصر پہ انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ کبھی سلمان کے بالوں کبھی کٹرینا کے گالوں پہ مر گئے آج اس افصر پہ اس سے بڑیہ پنگتیاں مجھے یاد نہیں آتی کیا بڑیہ بات کہتے ہیں وہ کبھی کبھی سلمان کے بالوں کبھی کٹرینا کے گالوں پہ مر گئے کبھی چمبن کبھی چہرے کبھی چالوں پہ مر گئے اوپر بیٹھ کے بھگت سنگھ بھی کہتے ہوں گے یا سگدیو راجگرو ہم بھی کن سالوں کے لیے مر گئے وہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا شلیج بھائی ایک بار پیر تب اس سے آگے کی پنگتی میں نے ایک بات کہی کہ ہم نے یاد رکھا ہم نے ہمارے مہا پرشوں کو یاد رکھا لیکن ہمارے مہا پرشوں کو کیسے یاد رکھا ایک پنگتی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شپنوں کے جھولے میں ہم سبھی جھول جاتے یہ تو اچھا ہے کہ نوٹ پہ چھپدے ورنہ ماتما گاندھی کو بھی بھول جاتے بہت اچھا بہت اچھا یہ ستھتی ہماری ہو گئے